احتشام صاحب ابھی آپ کس طرح سے سارے سیٹویشن کو دیکھ رہے ہیں یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا ہے اس الیکشن کو تو وہاں سے کس طرح کا حکم آ سکتا ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انکانسٹیٹوشنل ہے جب تک ہاؤس پورا نہیں ہوتا تو کیسے یہ اتخاب ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی حد تک پی ٹی آئی کے جو سٹانس ہے اس میں وزن ہے دیکھیں میرا نہیں خیال آمنا کہ ان کے سٹانس میں وزن تھا اور وزن ہے اگر ہوتا تو وہ اس کو انٹرٹین کرتے ہیں انہوں نے دیکھا یہ حکم امتنائی جو انہوں نے شاہین صاحب نے مانگا تھا پی ٹی آئی کے وہ نہیں دیا گیا وہ پیٹیشن ان کی ایکسپٹ تو ہو گئی ہے کہ ایت کے بعد لگے گی لیکن کہ یہ اس کو آپ الیکشن کو روک دیں وہ نہیں روکا انہوں نے تو ظاہر ہے یہ سیٹ بیک تو ان کے لیے ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے آمنا کہ یہ آج سینٹ کے چیئرمنٹ ڈپٹی چیئرمنٹ کا الیکشن ہونے کے بعد اور اس سے پہلے سارے سبائی سملیان پلیس ہونے کے بعد صدر کا الیکشن ہونے کے بعد آج جس انداز سے اوخاص طور پر آپ دیکھنے سینٹ کے الیکشن کے آج کے بعد کئی دنوں سے غیر فعال تھا یہ ادارہ سینٹ کا وہ ڈیس فینکشل تھا فنکشنل ہو گئی ساری اب دیکھیں ایک قسم کا پروسس مکمل ہونے کے بعد آج دیکھ لیں اس کا ایک مارکی سینٹیمنٹ کیا ہے تو پروسس بھی تو اس طرح سے کمپلیٹ نہیں ہوا جو کہ جس طرح سے آئین میں لکھا گیا ہے پروسس تو ایسا ہوئی نہیں ہے میں آرہا اسی طرف آرہا انپریسیڈنٹی ہے کہ جس طرح سے یہ اس پار الیکشن ہوا دیکھیں میں اسی طرف آرہا ہوں آمنا دیکھیں سترزار چار سو تین پوائنٹ پہ آج ہماری سٹاک مارکیٹ بند ہوا ہے تو یہ بھی ایک مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے اور یہ جس طرح گیا آگے آپ کے سامنے ہی ہیں ایک قسم کی آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ انٹ پلیس ہونے کے بعد سیچوشن کہاں سے کہاں چلی گی اب دیکھیں یہ بحث کا پوائنٹ ہے کہ جی اب نائنٹی ایٹ میمبر ہونے چاہیے تھے اس میں سے ایٹی فائیو میں الیکشن میں حصہ لیا گیارہ پی ٹی آئی کے نہیں آسکے ابھی بہت سارے فیصلے آنے بھی ہیں آج ہاؤس میں علی زفر صاحب نے اس کو کانٹیسٹ کیا کہ جی نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے پہلے ان آوسین کی جو میٹنگ وہی خبریں آ رہی تھی اخلیتی میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا تھا الیکشن میں حصہ لینا چاہیے مجورٹی نے کہا نہیں لینا چاہیے کیونکہ اخلیتی کہہ رہی تھی کہ اس طرح میدان کھلا چھوڑیں گے ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو دیکھیں یہ میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے کوئی اتنا اچھا امن ہوا ہے ہاں بہت سی چیزیں ہیں جو بعد میں تیع ہوں گی جا کے کیا ہوتا ہے اب یہ کہ ایک طرف جس طرح بھی شہداد الفقار بتا رہے تھے کہ جس طرح سے پشاور آئی کوٹ نے کے پی کی سپیکر کے اور ڈپٹی سپیکر کو بھلا لیا کہ کیوں نہیں افلی آگیا آ کے ہمیں بتائیں دیکھیں بہت ساری چیزیں جو وہاں سے ان کو ریلیف ملا اس کے بعد ان کی چیزیں خلاف گئیں اب یہ ایک گریٹر کوسچن ہے کہ یہ کیسے ہوگا اب نہیں تھا ہاؤس مکمل نہیں تھا الیکٹرال کالج نہیں تھا الیکشن ہو گیا یہ بات کی چیزیں آئیں گی لیکن ایس وی سپیکر یہ جس طرح انداز سے ہوا ہے دیکھیں نا پیپلز پارٹی پیملن ایک پیج پہ تھے آپ دیکھ لیں اپنے جی ایو آئی وہ کل تک پیج پہ نہیں تھی لیکن جس انداز سے اپنا غفور ایدری صاحب کو کل ایک بف جا کے ملا پیپلز پارٹی پیملن کا اس میں آپ نے آزر مزید تارڑ تھے نویر کمر تھے شہری ریمان تھی اور انہوں نے ان کا ووٹ میں حصہ دیا آج آپ نے دیکھا ہوس میں کتنی خوشی کا ظاہر کر رہے تھے فضل رمان صاحب کے بھائی تو بہت سے حوالے سے تو چیزیں اس لئے آسے تو ٹھیک ہیں کہ ایک پروسٹ تو آگے چل پڑا ہے اب یہ معاینی کوششن ہے اس پر بیس ہوتی رہے گی ہوا یا نہیں ہوا تو میرے خیال آج کے دن تو یہ بات تو تیع ہوئی کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں چلے گا معاملہ مشکل ہوگا وہ بھی آگے بڑے سوال آئیں گے نہ چلنے والے بھی کہ جی رانگ سائیڈت میں اسٹری کون ہے سیاست میں کون نہیں ہے تو میرے خیال آج بہت سیف سینڈ بیٹ کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے مرلے کے بعد بہت ساری چیزیں تیع ہو گئی ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے